اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن معایدہ تیپ آ گیا کیا رمضان میں ممکنہ کشیدگی اور تناؤں میں اضافہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان معایدہ تیپ آ گیا ہے جس کے تحت اسرائیل آئندہ چھے مہینے تک کسی بھی نئی بسی کی عبادکاری کی منظوری نہیں دے گا عالمی خبر اصحا ادارے کے مطابق معایدے میں یہ بھی تیپ آیا ہے کہ چار مہینے کے لیے کسی بھی نئے سیٹلمنٹ یونٹس کے قیام پر بات چیت نہیں ہوگی جبکہ اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی بسیوں کی تعمیر کو چھے مہینے کے لیے روکنے پر رضا مندی ظاہر کی ہے اردن میں ہونے والے مذاکرات میں اسرائیل اور فلسطینی حکام نے ملک میں بڑھتے ہوئے تشدد کو کم کرنے کے لیے مشتاری کا اقدامات پر عمل درامت کا عہد بھی کیا اور رمضان میں ہونے والے ممکنہ کشیدگی سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا یاد رہے کہ ماہ رمضان میں دنیا بھر سے مسلمان بڑی تعداد میں عبادت کے لیے مسجد اقصہ آتے ہیں اس لئے آخری عشرے میں یہودیوں کے داخلے پر پابندی ہوتی ہے تہام انتہا پسند یہودی اس پابندی کو تسلیم نہیں کرتے اور مسجد اقصہ میں داخل ہو جاتے ہیں جس سے کشیدگی اور تناؤں میں اضافہ ہو جاتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے